ماشکی دائی بڑے سلام علیکم آپ کے ساتھ ماشکی دائی بڑے شیئر کر رہی ہوں یہ بہت مزید ہے بہت ہی دائی بڑے ہمارے دائی بڑے سب سے اچھی بات ہی ہے ہم دائی بڑے ماشکی دائی بڑے بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں جب بھی ہم کو چاہیے ہوں ہم نکال کے اس کو اس کو مزید کی بھی ہے اور ہوم میٹ بھی ہے جو جو میں نے ایک ماشکی دال بھگو دی دو گھنٹے پہلے تو میں نے اس کو اچھے دائی بڑے پہلے میں نے اس کو پہلے دو گھنٹے دبل ہو گئی اپنے سائز میں بہت ہی سافٹ ہو گئی آپ دیکھ ستے ہیں یہ آرام سے ٹوٹ رہی ہے یہ آرام سے ٹوٹ رہی ہے اب ہم اس کو گرائند کریں ایک پیسہ بنا لیں گے کوشش کیجے کہ اس کے اندر کوئی پانی نہ ہو جائے اس کے اندر کوئی بھی پانی نہیں ہے اس کا سارا پانی درے اگر آپ نے اس کا پانی درے نہیں کیا تو آپ کا بہتر پتہ بنے گا اور پھر آپ کو فرائیکن میں مشکل ہو گی یہ 1 cup سوکڈ دال ہے for 2 hours ساتھی دھائی لیا ہے 10 kg دھائی میں نے اس کو اچھے پھٹ لیا تاکہ کھوڑے کریمی سی کنسسٹینسی آجائے ساتھی میں اس کے اندر 10 tbs یا 1 tbs شگر لوں گی یہ normal شگر ہے اس کے اندر میں آپ کے سامنے ہی ڈال رہی ہوں یہ تھی دیر میں ہم بڑے بنائیں گے یہ شگر اس میں ڈیزول ہو جائے ساتھی میں نے اس کے اندر چاٹ مسالہ لیا ہے وہ ہم اینڈ پہ سپرنکل کریں گے اور یہ املی کی چکنینی ہے وہ بھی ہم اینڈ پہ ڈالیں گے اب میں سب سے پہلے دال کو اس کو گرائند کر کے ایک تھک سا پیسٹ بنا لیں گی ماش کی دال کو اچھے سے گرائنڈر میں گرائند کر لیا تاکہ یہ تھک سا پیسٹ بن جائے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کافی تھک سا پیسٹ ہے جب میں نے اس کو گرائند کیا تھا تو مجھے جہاں جب مجھے لگا کہ مشین نہیں چل پا تو میں نے اس کے انتقلیباً ایک دو ٹیبل سپون تھوڑا سا پانی ڈال دیا تاکہ وہ اچھے مشین چل سکے بس میں نے زیادہ پانی پانی نہیں ڈالا دیکھ لیجائے اس کی کنسسٹینسی اتنی تھک ہونی چاہیے کہ میں چمچہ گرائی تو یہ گر رہے اگر زیادہ کم پانی ہوگا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بڑے ہیں وہ سکت بنیں گے اور زیادہ پانی ہوگا تو یہ والی کنسسٹینسی آپ کو دیکھ لیجائے کہ یہ والی کنسسٹینسی پرفیکٹ ہے بڑے بنانے کے لیے اب میں اس کو سمپل شیلو فرائے کروں گی جس طریقے سے ہم لوگ پان کیکس کو کرتے ہیں تو تقریباً جو ہے وہ میں نے میڈیم لو میڈیم فریم پہ جہاں وہ اپنا پان رکھتیا ہے کوئی سب یہ فرائن پان لیجائے میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے جیسے ہی ہلکا سا آئل ڈالا ہے تو اب میں اس کے اندر بڑے کا جو ہم نے بیٹر بنایا ہے وہ ڈالا شروع کروں گی اور اسی سے ہی پھیلا دوں گی تاکہ یہ راؤن ڈالا شکل میں آ جائے یہ بلکل پان کیکس کی طرح جس طریقے ہم لوگ پان کیکس بناتے ہیں میں اس کا سائز چھوٹا رکھتی ہوں تاکہ کھانیٹ رہتا ہے سب کو کھانے میں بھی اور ہینلنگ میں بھی آسانی ہو جاتے ہیں جیسے ہی اس پہ بھول سائد پہ آنے لگ جائیں گے تھوڑا سا دن ہو جائے گا میں اس کو فلپ کروں گی دوسری سائد سے پکاؤں گی دوسری سائدوں ہلکے پرسپی پرسپی سے بھی ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی لائٹ گولڈن آف پایٹ سے کلر کے ہیں اچھا اب میں ان کو نکالیوں گی اور نکال کے مینجر اپنے سارتی ایک برطن میں سمپل پانی رکھا ہے اس کے اندر اس کو ڈالتے جاؤں گے چیل کے تاکہ تھوڑے سے سوک ہو جائیں جب ہم دوسرا بیچ نکالیں گے سوک ہو چکے ہوں گے ہم اس کو ہلکا سا پریس کریں گے تاکہ پانی ہمارا ایکسرا نکال جائے اور پھر یہ ہو جائیں گے اسی طریقے سے میں سارے دل بڑے فرائے کر لوں گی تاکہ ہم اس کو بنا بھی سکیں اور پھر رکھ بھی سکیں ایک اور طفح آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتی ہوں اپنے سمپل سا ایک چنچے میں بیٹر لینا ہے اور اسی سے آپ نے اس کو گول کر لینا ہے چھیک ہے یہ پھینٹ جائیں گے گول 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 پیارے سے بن جائیں گے میں نے سارے بڑوں کو جو ہے وہ اچھے سے فرائے کر لیا ہے بلکل جو ہے وہ میڈیم لو فلیم پہ اب یہ والے جو تیار ہو گئے میں آپ کو بتا دوں بھی اس کو کس طریقے ہم نے اس کو نچوننا ہے آپ نے ایسے ہاتھ پہ رکھے اور اسے ہلکا سا پریس کرنا ہے جتنا ایکسس پانی ہے وہ نکل جائے گا جب ہم کچھ چاہیے ہم تھوڑے سے نکال کے اس کو گرم پانی میں یا نور پانی میں تھوڑے کے چھوڑ دیں یا مایکروویف کر لیں تو ڈیپ فرانس میں ہلپ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس وحالے میں زیادہ پانی نکل لیا ہے کچھ میں کام پانی نکلتا اسی طریقے سے میں یہ سارے نکال لوں ہی اور پھر آپ کو اس کی پریزنٹیشن بتا ہوں میں نے ایک نورمل سی پلیٹر میں اس کو سرف کر دیا ہے میکچور کیجئے گا کہ پلیٹر آپ کو زیادہ ڈیپ نہ ہو کر بھی سکتے ہیں لیکن میری باز ایک سے دو سرمین کیلئے زیادہ نہیں تاکہ یہ نظر آئے اب جو ہم نے شگر شروع میں ڈالی تھی ویڈیو کے شروع میں وہ اب گھون چکی ہے اب میں سے اچھے دیکھے چلا رہی ہوں کوئی بھی مجھے فیل نہیں ہو رہا کہ اس میں شگر کے پارٹیکلز رہ گئے اب سمپل میں جو اس کے اوپر پور کروں گی جو دائی ہمارا وہ اور ساتھی اس کے اوپر دالوں گی ہری چھٹنی اور چاٹ مسالہ اگر آپ چاہیں تو دائی بڑا مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کی بھی ریسیپی کا لنک میں ڈال دوں گی نیچے اور چاٹ مسالے کا بھی لنک ہے اوویلیبر نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا چھٹنی کا بھی مل جائے گا دونوں کی چیزیں جو ہے وہ آپ میرے چینل سے بھی جا کر لے سکتے ہیں سمپل سے اس کے انکریڈینٹس ہیں کوئی ایسے مشکل نہیں ہے کہ آپ گھر پہ نہ بنا سکیں دونوں چیزیں جو ہے سمپل سے انکریڈینٹس ہیں تو یہ آج ہماری ہماری ریسیپی تھی ہے ای ہوپ آپ کو پسند آئی ہو اور ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید ریسیپی کے لیے سٹے ٹون رہیں ای ہوپ یو لائک اس ویڈیو ترجمانہ